السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بعض دفعہ آدمی منت مان لیتا ہے قربانی کی تو منت کی قربانی کے گوشت کے حوالے سے ایک تھوڑی سی اہم بات یہ ہے کہ آپ اس گوشت کو خود نہیں کھا سکتے ایسا گوشت جو آپ نے قربانی کی ہے منت ماننے کی وجہ سے ایک تو ویسے بندہ قربانی کرتا ہے صحابی نصاب تو اس پہ واجب تھی اس نے قربانی کی ایک ہوتا ہے خود سے منت ماننی میرا یہ کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا وہ کام ہو گیا اب وہ منت اس کی پوری ہو گئی تو اس نے چونکہ منت ماننی تھی تو اب منت پوری ہو گیا اب وہ قربانی کر گا لیکن قربانی کرنے کے بعد جو گوشت ہو گا چونکہ وہ منت والی قربانی ہے تو وہ گوشت خود نہیں کھا سکتا نہ ہی اغنیا کو کھلا سکتا ہے بلکہ وہ صرف اور صرف فقیروں مسکینوں مستحق جو ہیں افراد انہی تک وہ پہنچایا جائے گا انہی کو کھلایا جائے گا اغنیا کو یا خود وہ منت کی قربانی کا گوشت نہ کھا سکتا ہے نہ ہی کھلا سکتا ہے اور اس کو آپ بہار شریعت جلدرمتین میں ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں